امین کے کریمین ہستی ہیں آپ سب کا اس عظیم عبادت انہیں چل کر آنا اور بیٹھنا قبول امیم ذور فرمائے بان یعنی مجلسی اعزا کی توفیقات میں اعزا فرمائے اور جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاہ کامل احتا فرمائے ابرخصوص حیدر بھائی عون شاہ صاحب اور جنہوں نے اس عبادت کا احتمام کیا مالک ان کے گھروں پر اپنا کرم نازل فرمائے ان کا معرفت الائیہ ہے معرفت محمد و آل محمد نصیب فرمائے تمام دعوں کی اکبر دعا مالک ہمارے رہبری حقیقی سرکار امام الزمانہ کا جلد ظہور فرمائے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھئے گا میری آپ کے سامنے سرنامہ کلام عجیس آیت کی تلاوت کا شعر فاصل کیا اس پر مسلسل آج چھینی گفتگو ہے میں خدا تلائی رشاہت فرماتا ہے میرے حبیب مجھے مہتوے دن کی قسم مجھے رات کی اندھیرے کی قسم میں اللہ تجھ محمد سے نہ کبھی نراز ہوا نہ کبھی جدا ہوا تو یہ چاہتا ہوں اور اگر آپ کو پچھلی گفتگویں ساری یاد ہوں تو مگر میں کوئی اس سے متصل کروں تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا یاد رکھئے گا جو ہستی عرش پر اللہ کی رضا ہو اور فارش پر مصطفیٰ کی رضا ہو اسے علی کہتے ہیں بلکہ میرا جی چاہتا ہے میں دو جملے اور کہوں کہ میں پتن یہ سوچ کر بلکل نہیں گفتگو کروں گا بشک حیدر بھائی اکیلے بیٹھے ہوں تب بھی میں یہی گفتگو کروں گا میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا یاد رکھی کہ جو ہستی پوری کائنات میں اللہ کے وجود کا ذکر بن جائے اسے علی کہتے ہیں جو ہستی پوری کائنات میں مالک اللہ یزل کے وجود کا ذکر بن جائے تو جو ہستی ہو ہی اس کے وجود کا ذکر یعنی اس کے وجود کا ذکر علی ہے تو جو ہو ہی اس کے وجود کا ذکر ہے اللہ جانے وہ ذکر اگر ذکر میں آجائے تو ذکر کے تنازیم ہوگا تو یہ چاہتا ہے ہائے دری تو یہ وہ ہستیہ ہے یہ مالک اللہ یزل کی اللہ محدود صفات کی مظہر ہستیہ ہیں اس لئے سامنے گرام قدر جو عرش پہ آہد ہو اسے اللہ کہتے ہیں اور جو فرش پہ آہد ہو اسے علی کہتے ہیں پھر سنے گا جو عرش پہ آہد ہو اسے اللہ کہتے ہیں جو فرش پہ آہد ہو اسے علی کہتے ہیں آہد اسے کہتے ہیں جس کی تقسیم ممکن نہ ہو وحد کی تقسیم ممکن ہے آہد کی تقسیم ممکن نہیں علی کی تقسیب نہیں ہو سکتی علی کل بھی ایک تھا علی آج بھی ایک ہی ہے اور اللہ وعدہ لا شریک ہے کیونکہ وہ آرش پہ آہد ہے یہ فارش پہ آہد ہے میں بات کو تھوڑا اور قریب لے کر رہا ہوں فضیلِ آلِ محمد ہوتی ہی وہی ہے جو ہر لمحوں کے بعد بلند سے بلندتار ہوں کیونکہ حسد سے قریب بلند حسدیوں کا ہے تو یہ ہونا ہی بلند چاہیے اس لیے یاد رکھنا جو پردے میں آہد ہو اسے اللہ کہتے ہیں جو ظاہر میں آہد ہو اسے علی کہتے ہیں جو پردے میں آہد ہے اسے اللہ کہتے ہیں جو ظاہر میں آہد ہے اسے علی بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ جب پردے کی بات آئے تو یہ جو پردہ اہدانیت ہے یا پردہ اہدیت ہے جب سرکار تو مراج پر گئے اور اس لیے حضر حسد زہدی صاحب کا جملہ ہر خطیب بار بار دوراتا ہے میں بھی درنگا وہ کہا کرتے تھے کہ میم اور این کے راج کو ہی تو میراج کہتے ہیں میم اور این کے راج کو ہی تو میراج کہتے ہیں اور مصطفیٰ میراج پر گئے تو انہوں نے فرمایا وہ کہا کرتے تھے علماء کرام نے لکھا بڑے بڑے علماء لکھ انہوں نے کہا کہ محمد میراج پر گئے تو علی سے ملاقات کے لئے تو یہی تو کہنا چاہوں گا جب محمد کی میراج علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو مسلمانوں کی میراج علی بادشاہ کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے تو مجھے چاہتا ہوں تو مسلمانوں کی میراج علی بادشاہ کے بغیر آل محمد کے بغیر امام زمانہ کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے کیونکہ میراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو میراج کہتے ہیں بلندی کو ایسے یا نہیں میراج کہتے ہیں بلندی کو اس لیے جب سرکار رسالت ماب مراج پر جانے لگے تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے لئے سواری بھیجی اور اس سواری کا نام رکھا براک براک نکلے برک سے برک کہتے ہیں بجلی کو براک کہتے ہیں بجلیوں کا مجموعہ اور محمد مصطفیٰ میراج پر گئے جب محمد مصطفیٰ میراج پر جانے لگے تو جب میراج پر ایک روایت میں ملتا ہے محمد مصطفیٰ علی بادشاہ کے پاس ہے کہ یہ علی میں مراج پر جا رہا ہوں علی بادشاہ نے کہا آپ مالک ہیں آپ جائیں تو یہ چاہتا ہوں محبت ہے بھائی ہیں آپ میرے آپ جائیں ایک روایت میں یہ ہے جو اکثر روایت ہیں پر اس میں یہ ہے کہ سرکار مراج پر گئے تو کسی کوئی خبر نہ تھی کسی کوئی خبر نہ تھی مراج آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جس حوالے سے جو نئے انداز سے جو بات کرنی ہے آپ کی مرضی قبول کریں آپ کی مرضی نہ قبول کریں لیکن میں نے دیکھیں مراج سرکار کی تو کئی مراجی ہیں ایک وہ مراج جو عام فہم ہے جو عام سنی جاتی ہے میں تھوڑا سا وہ پر پڑھنے کی کوشش کروں گا جو کم کم پڑھا جاتا ہے بے شک بڑے بڑے علماء اکرام نے پڑھا جب سرکار حیدر بھائی مراج پر جانے لگے تو براغ پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی براغ پر سے سواری پر بیٹھ کر گئے ابھی خلا ہوا فضاء ابھی دھوڑا سا اوپر ہی گئے تھے یہ محمد مصطفیٰ نے دیکھا کہ علی کی ولایت کا نور تہدی سے گزرا ہے آہ جی بلکل سر علی کی ولایت کا نور تہدی سے گزرا ہے محمد مصطفیٰ نے کہا جبرائیل یہ علی کی ولایت کا نور تہدی سے گزرا ہے اپنی سواری کی رفتار بڑھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ براک کی سر رفتار ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ میں براک کو نہیں تیز کرتا سرکار فرماتے ہیں سرکار رسالت ماں فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر گیا تو ہر طرف علی علی کا ذکر ہو رہا تھا میں دوسرے پر گیا تو علی علی کا ذکر ہو رہا تھا میں تیسرے پر گیا تو علی علی کا ذکر ہو رہا تھا سرکار فرماتے ہیں میں ساتھوں آسمانوں پر گیا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ابھی ابھی علی یہاں سے گزرے ہیں ابھی ابھی علی یہاں سے گزرے ہیں سرکار نے فرمائے ایک لمحے کے لئے مجھے بھی کمان ہوا کہ علی کا ذکر آسمانوں پر کہیں مجھ سے زیادہ تو نہیں ہو رہا تو چاہتا ہوں بیداروں کا سنی گا تو سرکار میراج پر گئے جانے لگے تو سرکار کی سواری تھی سواری کا نام برات تھا سرکار نے کہا جبرائیل سواری تبدیل کر کمال کا اور اچھی سواری لا تو رویت میں ملتا ہے کہ سرکار نے ایک اور سواری منگوائی اس کا نام تھا رف رف اس سواری پر بیٹھے اور اوپر گئے جب کچھ اور اوپر گئے کہا اس کو بھی تبدیل کر پھر ایک اور سواری منگوائی گئی اس کا نام تھا بہرم پھر اور بلند ہوئے اب ایک مقام پر گئے تو جبرائیل کو رک گیا بلکہ جبرائیل تو بہت پہلے رک گیا جبرائیل جب مصطفیٰ کو مراج پر لے کر جا رہا تھا ایک گالی سوڑی منجو تو جبرائیل دلی دل میں بڑا خوشی محسوس کر رہا تھا بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ میں محمد کو مراج پر شاید دعا گیا میں مصطفیٰ کو مراج پر لے کر جا رہا ہوں جیسے ہی پردہ آج یہ قریب پہنچے ایک مقام پر پہنچے تو جبرائیل پیچھے رک گیا سرکان نے بلکہ جبرائیل آگے کیوں نہیں آتا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آگے ہوں تو پر جل جائیں گے یہاں تک تو سب نے سنو ہے اگلا جملہ آپ کو سنوانا ہے اگلا بھی کہا آگے ہوں تو پر جل جائیں گے تو مصطفیٰ مسکرا کر کہا تم تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ تم محمد کو مراج پر لے کر جا رہا ہے تو وہ ذرا شرمندہ سا ہو گیا تھوڑا وہ شرما سا گیا تو زکار نے فرمایا اپنی سوچ کو بدل تو محمد کو مراج پر نہیں لے کر جا رہا تھا محمد تجھے مراج پر لے کر جا رہا تھا محمد تجھے مراج پر لے کر جا رہا تھا اب جب سرکار پردہ آج جیتے قریب پہنچے تو سلام دیا گیا سلام لیا گیا پردے سے واضح السلام علائی کا یا حبیبی جواب دیا علیکم السلام یا ربی یعنی سلام دیا گیا جواب دیا گیا تو اب پردہ وحدانیت کے پیچھے سے واضح میرے حبیب سواری پسانگائی برا کی سرکار خموش کہا میرے حبیب میں نے تیرے لی جنت میں اتنا احتمام کیا حوروں نے لگنے گائے ترانے پڑے غلمان کے انتظام کیا نبیوں نے تیرا استقبال کیا یا رسول اللہ سب پسند آیا مصطفی خموش پردے کے پیچھے والا جانتا تھا مصطفی کی اس بات پر مسکراتا ہے یہ پردے کے پیچھے سے واضح اے میرے حبیب جہنم میں جنتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے ہی دفعہ مصطفی مسکرائے کہ میرے حبیب آپ بات کیوں نہیں کرتے محمد مصطفی نے مسکرائے میرے حبیب کیسے بات کروں کیا فیدہ اتنی سواری کا کیا فیدہ اتنی انتظامات کا کیا فیدہ حوروں کے انتظامات کا نبیوں کا استقبال کا اگر تُو نے میرے سے ہاتھ ہی نہ ملایا اگر تُو نے میرے سے ہاتھ ہی نہ ملایا پردے سے واضح ہی اگر میں وجود رکھتا تو تیرے استقبال کے لئے خود زمین پر آتا اگر وجود رکھتا تو تیرے استقبال کے لئے خود زمین پر آتا محمد مصطفیٰ نے کہا اتنا دور بھولایا ہے تو ہاتھ ملانا تو بنتا ہے یہاں پر علماء اقلام نے لکھا کہ اب پردے کے پیچھے والی ہزتی نے بات کو بدلا اور مصطفیٰ کو کہا میرے حبیب آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کو محراج پر کس لیے بھولایا ہے کہا مالک عرض کیجئے اب گفتگو ہو رہی ہے پردے کے آر پار کہا مالک عرض کیجئے آواز آئی پردے کے پیچھے سے میرے بھی تو جانتا ہے کہ تیرے گھر بطول کے علاوہ بیٹی کوئی نہیں اور میرے گھر علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں میرے گھر کعبے میں علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں تو تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے جن کے رشتے عرض بتائے ہوں انہیں بطول اور علی کہتے ہیں سینا سپیٹ جیزتیں نہیں مال نال ہونا چلو مہربانی شکریہ تو کیا کہا آپ کی بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے تو چاہتا ہوں خدا سیدہ کا رشتہ جبریل سے نہیں منگوا سکتا تھا میں گلکار چھوڑیے تو اساں اگر گھن گیتی ہے تو دعا دیری بہن نہیں گیتی تو میری طرف دعا ہے تو یہ چاہتا ہوں کیونکہ جبریل کی زبان میں اتنی طہارت نہیں کہ بطول کا رشتہ مانگ سکے بڑے کام نوکروں سے نہیں کروائے جاتے خاندانی بندے بھی ہوں تو رشتہ بلوانا تو گھر کے نوکر نہیں بھیجے جاتے بڑے بھیجے جاتے ہیں ایسا ہی بڑے بڑوں کو بھیجا جاتا ہے جبریل میں ایک کو جملہ کہنا چاہوں گا یاد رکھئے گا اس بات کو پلے باندھ لیجئے گا بلکہ پلے باندھ کر لاک کر کے اندر کے فٹ کر دیجئے گا اللہ نے ہر کام بیٹا جی جبریل سے کروایا حیدر بھائی ہر کام جبریل سے کروایا نماز جبریل لائے روضہ جبریل لائے حاج جبریل نے بزریعہ آیا عمرے کے بارے میں ہر ایک آماد جبریل کے ذریعے سب کچھ شادی اللہ جبریل کے ذریعے کرواتا رہا دو کام اللہ نے جبریل سے نہیں کروائے کون سے دو کام بات اچھی لگے تو درو درو پڑھ لینا دو کام اللہ نے جبریل سے نہیں کروائے پہلا کام نہ بطول کا رشتہ جبریل سے بنوایا نہ علی کی ولایت جبریل سے پہنچوائی خان جی تو جو چاہتا ہوں بداہر کر سنیے گا نہ علی کی ولایت جبریل سے پہنچوائی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو بدسیدہ کا رشتہ عرش پہ تہہ ہوا ولایت اتنی بڑی ہے کہ جبریل کی اتنی حیثیت نہیں کہ جبریل ولایت لے کر آتا جبریل ولایت کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا ولایت کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے کم مز کم قلبِ رسول چاہیے کم مز کم شاہ صاحب قلبِ رسول چاہیے اب میں اس بات کو اور آسان کر دوں جب سرکار مراج پر گئے تو خدا اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہانا کعبہ خسینہ اوتنا کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہا گیا دو کمانے یعنی تیر اور کمان ہوتا ہے جب تیر کھینچے تو دو کمانے ہوتی ہیں وہ ملنا شروع جاتی ہیں اللہ کہتا ہے دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اب کتنا کم فاصلہ یہ نہیں بتایا کتنا کم فاصلہ اللہ نے یہ نہیں بتایا اور خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پھر میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں اب مراج پر اللہ نے بلا فاصل علی کی ولایت مصطفیٰ کو پہنچائی میں اس کی مثال لیتا ہوں اخلاق شاہ صاحب کو شریف فرما ہے یہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے میں نے انہیں کہا آپ نے یہ ایک میسیج ہے میری طرف سے حیدر بھائی کے لیے یہ آپ نے پیغام حیدر بھائی کو پہنچانا ہے لیکن کب پہنچانا ہے وہ میں بتاؤں گا لیکن وہ کب پہنچانا ہے میں بتاؤں گا پانچ سال گزرے دس سال گزرے پندہ سال گزرے اب میں نے اپنا ایک نوکر بھیجا شاہ جی کے پاس شاہ جی کے پاس بھیجا میں نے کہا کہ وہ جو میں نے بات کہی تھی نا آپ کو کہ آگے پیغام پہنچانا ہے بس وہ پیغام آگے پہنچا دے حیدر بھائی کو اب جو نوکر ہے نا نوکر کو نہیں پتا پیغام کیا ہے ان کو پتا ہے پیغام کیا تھا نوکر کو بس یہی کہا گیا کہ تُو جا کر بتا دے کہ پیغام کیا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو علی کی ولایت مراج پر بلا فصل پہنچا دی تھی غدیر پر بس جفریل کو اتنا کہا تھا کہ محمد کو کہہ دے پہنچا دے پہنچا دے تبلیغ کا وہ کام جس کے لئے پھیجا گیا ہے کیا کہا تھا تبلیغ کا کام کر دے اپنے رب کی طرف سے جس کے لئے تجھے بھیجا گیا اور کہا گیا اور انہیں لفظ استعمال کیا بلے کیونکہ اللہ چودھویں صدی کے مولوی کو جانتا تھا اس نے چلاکی کرنی ہے اس نے تبلیغ کے نام پر اپنا دین چلانا ہے پورے قرآن میں لفظ بلے گئے ایک مرتبہ استعمال ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کریں جی اے آج کل ہونٹے تبلیغی موقع گئے گالی ختم ہو گئی یاد رکھنا نماز روزہ حج زکاة واجبات ہے لیکن تبلیغ نہیں ہوئے 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 بلندہ سلوات توجہ ہے کھولنے قرآن میں مدرسل میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں میں گھڑے میں موتال کے بات نہیں کر رہا ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں کوئی بات بغیر کسی دلیل بغیر حوالے بغیر منطق کے نہیں کرنا چاہوں گا نہ کروں گا تو یہ چاہتا ہوں بلندہ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ آیا ہے اسی غدیر کے مقام پر نماز روزہ حج زکاة واجب وہ ضروری ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا یاد رکھی گا ترک السلات ہونا اور ہے منکر سلات ہونا اور ہے ہاں یاد رکھی گا ترک السلات اور ہے ترک السلات والا کافر نہیں ہو سکتا ہے منکر سلات والا ہو سکتا ہے ترک السلات والے کو اب سمجھا سکتے ہیں ترک نہ کر سلات پڑ کیونکہ نبی نے فرمایا علی سلات ہے اور علی نے خطبہ میں فرمایا حاضر سلات حاضر سلات اکبر حاضر سلات مومن میں ہی تو سلات ہوں میں ہی تو سلات اکبر ہوں میں ہی تو سلات مومن ہوں ٹھیک ہے نگل ہاں تو جو چاہتا ہوں تو سامنے اقرامی قدر تو کیا کہ ایک بلند تر سلوات پڑھی گا تو سرکاہ نے پورے قرامے لفظ تبلیغ ایک مرتب آیا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا یا تک نہ تبلیغ سے پراد گو نہیں تو کول بھی بتا آتا ہے تبلیغ کہتے ہی علی کی ولایت کو ہیں اور بلگ اللہ نے نبی کو کہا کہ تبلیغ کر علی کی ولایت کی تبلیغ وحدانیت کی نہیں ہوتی تبلیغ نبوت کی نہیں ہوتی نبوت کی تبلیغ تو نہیں کر سکتا تیری اتنی جرت کہا ہوئی کہ تو وحدانیت کی تبلیغ کرے گا وحدانیت کی تبلیغ کرنے کی لئے کم از کم ایار مصطفیٰ چاہیے لیکن فرما دیا کہ تبلیغ کرو علی کی ولایت کی تو اس لیے اہل ممبر کا فرض ہے کہ وہ علی کی ولایت کا پیغام پہنچائیں کیونکہ علی ہے تو نبی ہے نبی ہے تو اللہ ہے اور اگر نبی ہے اور اللہ ہے تب بھی تو دین ہے تب بھی تو نماز ہے تب بھی تو روزہ ہے مکمل پیکج لے نا کی ایف سی جاتے ہیں تو پوری ڈیل لیتے ہیں کہ پوری ڈیل لوں ہے فرائز بھی مل جائے زنگر بھی مل جائے ڈرنگ بھی مل جائے کڈز بھی جائے تو کہتے ہیں کڈز مل پورا لے لیں لیکن جب مذہب کی باری ہو تو اکیلی اکیلی چیز اٹھا لیتے ہیں ایک پہ جاتا ہوں تو علی بادشاہ ہے تو آپ کے پاس مکمل ڈیل ہے ہاں اس سے اور آسان مثال کہتا ہے علی بادشاہ ہے تو مکمل ڈیل ہے آپ کے پاس تو اس لیے خدا نے بس جبریل کو اتنا کہا تھا جبریل جا کر مصطفیٰ کو پیغام پہنچا دے کہ وہ پیغام پہنچا دے جو میں نے آپ کو مراج پر کہا تھا تو بس دو چیزیں اللہ نے جبریل کے ذریعے نہیں کروائیں نہ بطول کا رشتہ جبریل سے ملوایا نہ علی کی ولایت جبریل سے پہنچوائیں اب بیداروں کا جمل سنیگا سرکار رسالت میں آپ پردے کے پاس کھڑے ہیں جب رشتہ مانگا مصطفیٰ سے تو مصطفیٰ نے ملک رشتہ دیا اور اللہ نے یہی کہا تھا نا پردے میں سے مالک تو تو جانتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی بچہ آئے تو گھر والے کی ذمہ داری جو بچہ آتا ہے اس بچے کی ذمہ داری گھر والے پر ہوتی ہے ہے کسی کے گھر اگر کوئی بچہ آئے تو اس بچے کی ذمہ داری گھر والے پر ہوتی ہے تو تیرے گھر بطول ہے اور میرے گھر علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں تو علی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو بطول کا رشتہ نگوایا اب بطول کا رشتہ ہو گیا اور رشتہ تیہ پا گیا جب رشتہ تیہ پا گیا تو محمد مصطفیٰ واپس اپنی بات کی طرف پلٹے اور مسکر آگا کہا مالک بس اسی رشتہ کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا تھوڑا سبیدار ہو جائے لطف گندے پہ ٹھوڑی ہم اکل ہی میں نہ پیان اکل ہی میں نہ ٹوڑا پیان تھوڑا جائے یہ سارے لائے تو کہا کہ اسی رشتے کو پکا کرنے کی بیٹا جی خوشی میں ہاتھ ملا پردے سے وہاں سے ہی وجود رکھتا تو زمین پر آتا میں وجود ہی نہیں رکھتا تو ہاتھ کیسے ملا ہوں مصطفیٰ بزد تھے کہ میں نے ہاتھ ملا نہ ہے یا اتنی دیر میں پردے سے ایک تشت برامت ہوا اس تشت پر ایک سیب رکھا ہوا تھا کہا یا رسول اللہ اس رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں سیب کھائیے سرکار مسکر آگا فرماتے تو نے ہی تو سکھا کر بھیجا ہے جو اکیلا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے اندر سے وازی میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوں میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوں اب بیداروں کا سنگا اب سیب بھی ہو گیا رشتہ بھی ہو گیا اب محمد مصطفیٰ نے پھر کہا مالک ہاتھ ملا عوازی میرے محبوب تو میرا محبوب ہے میں تیرا عاشق ہوں میں وجود رکھتا تو ہاتھ ملاتا اب محمد مصطفیٰ نے پردے کے قریب جانا شروع گیا محمد مصطفیٰ پردے کے قریب آئے آئے قریب آئے اور قریب ہے اللہ نے قرآن میں کہا کانا کعبہ کو سینہ ودنا کہ دوروں کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ گیا محمد مصطفیٰ اتنا قریب آئے کہ پردہ ہٹانا ہی چاہتے تھے یہ اندر سے وازی میرا بیب کیا کر رہا ہے کہ میں پردہ ہٹا رکا نہیں نہیں میں ہی ٹھہر پردہ نہ ہٹا ابھی اتنی باتی مصطفیٰ پردہ ہٹانا چاہتے تھے یہ پردے میں سے ہاتھ برامت ہوا پردے میں سہدری پردے میں سے شاہدی ہاتھ برامت ہوا اب جب ہاتھ برامت ہوا تو جب بندہ مسافہ کرتا ہے تو ہاتھ ہینڈ شیک کرتا ہے نا تو ہاتھ ہو تا سیدہ تو اب ہاتھ ملا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہاتھ ہوگا دائیں ہاتھ ادھر سے یہ ہاتھ ہوگا تو بندہ ہاتھ ملا لیتا ہے مصطفیٰ نے ہاتھ ملا یا نہیں ہاتھ پکڑا چھوٹے چھوٹے گلنا ہونے تو سالوت فقیدہ کرو ہاتھ پکڑا مسافہ نہیں کیا پکڑا اور پکڑ کرنا ہاتھ کو گھمانا شروع کیا یعنی ہاتھ کو تھاما ہے اور گھمانا شروع کیا گھمانا شروع کیا پردے سے واضح میرے حبیب کیا کر رہے ہیں کہا میرے عوازی آپ کے مکمل ہاتھ کی زیارت کر رہا ہوں آپ کے مکمل ہاتھ کی زیارت کر رہا ہوں اب مصطفیٰ نے ہاتھ کو گھمانا شروع کیا گھمانا شروع کیا گھماتے گھماتے جب مکمل ہاتھ کی زیارت کی بیداروں کا اگر میری طرف دیکھ کر جملہ سنے گا بڑی بیداری کے ساتھ تھکھا نہیں سنا اب مکمل ہاتھ کو گھمائا پورے ہاتھ کی زیارت کی ہاتھ کو چھٹکا دے کر چھوڑا اور پردے کی جانب دیکھ کر کہا یہ تُو ہے یہ تُو ہے کہ میں ہوں کہ یہ ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کے آیا تھا کہ بس یہی ہاتھ ہی تو غدیر پر دکھانا ہے یہی ہاتھ ہی تو غدیر پر دکھانا ہے بیداروں کا جملہ سنے گا میراج ہو گئی سرکار واپس آئے بیوی ختیجہ کے پاس ہے ابھی پانی بہ رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی کیونکہ یہ وقت کو کنٹرول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا وقت پر اختیار ہے اس لئے امام زمانہ کو زمانے کا امام کہے کہ زمانے پر اختیار ہے یہ چاہے تو عورت کو مرد مرد کو عورت کر دیں یہ شام کو یمن اور یمن کو شام کر دیں یہ تو اختیار رکھتے ہیں نا تو یا تو سرکار رسالت ماہ بھائے ہر چیز ویسی کی ویسی ہے رہی تھی آئے بی بی ختیجہ کے پاس کہا بی بی میراج پر گیا تھا بی بی خوش ہو گئی پھر یا رسول اللہ کہا میراج پر گیا میں نے جنت دیکھی فرشتوں نے میرا استقبال کیا نبیوں نے استقبال کیا ہوروں نے ترانے پڑے بی 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 خوش بی بی میں نے جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن نہیں دیکھے چھاہ بے ختیجہ اور خوش بی بی ہمارے ہاں تو ایک ہی بیٹی ہے اور رشتے کی پریشانی تھی وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا بی بی اللہ نے رشتہ مانگا تھا بی بی اپنی بیٹی بطول کے لیے علی کے ساتھ میں رشتہ پکا کر آیا بی بی اور خوش ہوں ابھی مصطفیٰ ختیجہ سے گفتگو کر رہے تھے یہ آدھی رات کو دروازے پر دکل باب ہوا دستہ کھوئی تھاک 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 سرکار نے کہا یہ آدھی رات کو دروازے پر کون آگئے سرکار ملین مبارک پہنی دروازے کے پاس گئے دروازے کی کنٹی کھولی دروازہ کھولا جیسے ہی کھولا سامنے علی کھڑے مصور آ رہے تھے اس سے پہلے کہ سرکار کچھ جواب دیتے سرکار کچھ گوٹے علی مصورہ کہتے یا رسول اللہ میرا آج کی مبارک ہو ہوئے 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 میرا آج کی مبارک ہو یا رسول اللہ میرا آج کی مبارک ہو ایک اور جملہ کہہ دوں اگر اجازت دیں اگر عقیدہ سرکار ساتھ سفر کرے سرکار نے کہا یا علی میں تو میراج پر گیا ہوں میں نے تو کسی کو یہ ہمارے لئے یہ باتیں ہوئی تاکہ ہم جاہل جان سکیں جاہل جان یہ سب جانتے تھے یہ ہمارے لئے باتیں کی گئی بتایا گیا ایک بس نے سوال و جواب کیے گئے کہا یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی میں تو میراج پر گیا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلا میں کب گیا میں کب آیا ابھی اتنی ہی بات کر رہے تھے علی مسکرائے علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیب نکال کر گا یہی سیب اکٹھے ہی تو کھایا تھا مل کر نعرہ ہائے دری بلندر سا بات پڑھی گا تو بس سامنے گرامی قدر یہ ہستیاں عظیم سے عظیمتہ ہیں یہ محمد گئے تو علی آئے تو مصطفیٰ کی جگہ وہ آئے گا جو مصطفیٰ جیسا ہوگا اس لیے یہ چودہ اگر ایک ہو جائے تو مصطفیٰ بن جاتے ہیں اگر بکھریں تو کوئی علی بنتا ہے کوئی حسن بنتا ہے کوئی حسین بنتا ہے کوئی بانوہ بنتا ہے اور یہ اللہ نے ان کو مقام دیا بندے نے نہیں دیا بندے عزت دیں تو جوٹھی ہوتی ہیں اللہ عزت دیں تو سچی ہوتی ہیں ٹھیک اللہ نے ان کو یہ عزتیں دی اللہ نے ان کو مقام دیا اور یہ کیونکہ اتنے مقام والے تھے اس لیے ان کا امتحان بھی سب سے بڑا تھا مقام بہت بڑا تھا تو امتحان اس سے بڑا تھا اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ حسین نے کربلا میں اپنا ایک ایک نسخہ پیش کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے نانے کا دین بھی بچ جائے میرے علی کی ولایت بھی بچ جائے علی کی ولایت بھی بچ جائے اور خدا کی قسم حسین نے کمال قربانی دی صرف حسین نے نہیں حسین کے ساتھ ہر فرد نے کمال کی قربانی دی اکبر کی کمہ قربانی لا زوال قربانی تو یہ چاہتا ہوں مجھ شاہر ایک شخص نے سوال پوچھا دی میں وہ امیلیس پڑھ کے بیٹھا اس نے کہا کہ کیا ضرورت تھی کہ حسین بادشاہ کو کہ وہ اسگر کو لے کر گئے میں نے کہا کہ اسگر نہ جاتے تو کربلا ختم ہو جاتی لوگ کہتے بڑوں کی جنگ تھی حسین نے اسگر کو پیش کر کے بتایا یہ بڑوں کی جنگ نہیں تھی یہاں بہت بڑا ظلم ہوا ظلم چھپ جاتا ظلم چھپ جاتا نو محرم تک اسگر چھ مہ کے نہیں ہوئے تھے دس محرم کو اسگر چھ مہ کے ہوئے اور حسین نے قربانی پیش کی چھ مہینے سے کم بچہ ہو تو قربانی نہیں پیش کی جا سکتی مالے کے شریعت نہیں مولیف شریعت تھے اس لئے اسگر دنیا میں آئے تو سفر پر نکل پڑے تھے اسگر کی قربانی پیش کی ابباس کی قربانی پیش کی ہر جیسے میں مان دی یہاں تک کہ حسین کی ایک امانت ہمشکل حسین قاسم کی ایسی قربانی پیش ہوئی کہ کربلا میں ایسی قربانی کوئی نہ دے سکا خدا کی قسم ہم جملہ کہتے ہیں ایسی قربانی کوئی نہ دے سکا ہاری شہید کی نیرالی قربانی تھی مولا قاسم کی قربانی بھی بڑی نیرال تھی یہ وہ مولا قاسم جس نے چھوٹی عمر میں اپنے باپ کی شہادت کا پیغام بی بی زینب کو پہنچایا تھا تو میرے مولا حسن کو زہر ملا تھا نا میرے مولا حسن دیوار کا سہارہ لیتے ہوئے گھار آئے تو جناب قاسم کی والدہ بی بی میں فروا کو کہا تھا جلدی کر میرے قاسم کو جگہا تھا جناب قاسم کی عمر بہت چھوٹی تھی دو برس کی تھی ایک رویت میں ڈھائی برس کی چھوٹی عمر تھی بی بی نے قاسم کو جگہا ہے قاسم جاگے نہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے گہری نیند میں ہوتا ہے تو جب نہیں جاگے نا تو بی بی نے کہا مولا حسن کو مولا حسن کے زہر ملا ہوا تھا خون کیونٹی بار بار آ رہی تھی تو مولا قاسم بستر پر لیٹے ہوئے تھے مولا قاسم نے رو کر فرمایا بی بی کو میرے بیٹے کو اٹھا ہاتھوں میں اٹھا بی بی نے قاسم کو ہاتھوں میں اٹھایا کہا اب یوں کر میرے بیٹے کو میرے سینے پہ سلا جب قاسم سینے پہ سویا قاسم چیخ مار کے اٹھ گیا روکر کہتا ہے اما مجھے کس گرم اس طرح پہ سنا دیا زہر کی وجہ سے مولا حسن کا سینہ اتنا گرم ہو چکا تھا اب مولا نے کہا میں نے اپنی بہن کو پیغام بھیجوانا ہے کہ میرا آخری وقت آگئے ہے تو بی بی روکر کہتی ہے قاسم تو چھوٹی عمریس کی یہ کیسے پیغام پہنچائے گا مولا حسن نے کہا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کا حلیہ دے کر زینب پہچان جائے گی کہ قاسم یدیر ہونے والا ہے تو جانتے ہو بی بی زینب نے کیا کیا بی بی زینب نے جو جانتے ہو مولا حسن نے کیا کیا اب بی زینب کو پیغام بچھوانے کے لیے کہ مولا حسن نے قاسم کو قریب بلوایا قاسم کے سر پہ خواب ڈالی قاسم کا گربان چاک کر دیا اور کا قاسم جاؤ جا کر زینب کے دروازے پر بیٹھ جاؤ بی بی دیکھے گی خود پہ جان جائے گی جان جائے گی کہ حسن کا آخری وقت آگئے ہے حضرت آروہ آدھی لات کا وقت تھا قاسم شہزادی شام کی چو گھن پر جا کر بیٹھ گیا صبح صادق سے پہلے بی بی فنزہ اٹھی انہوں نے دیکھا کہ بچے کے رونے کی آواز دروازے پر آتی ہے فنزہ نے دروازہ کھولا دیکھا تو قاسم بیٹھے ہوئے تھے چیخ مارجے کا بی بی قاسم دروازے پر آیا ہوئے جیسے ہی زینب نے قاسم کا حلیہ دیکھا دور کر حسن کے پاس موچی کا لگتا ہے میرے حسن کا آخری لگتا آگیا ہے یہ ہے وہ قاسم چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا اور چھوٹی عمر میں پیغام پہنچایا تھا اس نے اپنے بابا کی شہادت کا جب کربل آ گیا نا قاسم بچہ چھوٹا ہو یتیم ہو جائے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے یہ جلدی جلدی جوان ہو اس کی شادی کروں اور بس اس کی دلہن گھر لے کر اور میرا گھر پھر ان سے آباد ہو جائے یہی سوچ کر قاسم کی ماں نے قاسم پر پالنا شروع کر دی جب یکم محرم کو یہ کافلہ کربلا جانے لگا پہنچنے لگا لیکن بی بی جب مدینہ سے روانہ ہونے لگی تو بی بی نے احتیاطا شادی کے سارے جوڑے ساتھ اٹھا لی کہ قاسم کی شادی کرو گی محرم کو کربلا میں پہنچا ساتھ کو پانی بند ہوا شبعہ شور آ گئی شادی کس شاد سے ہوگی قاسم کی معلے کا جاؤ جا کر مولا سے پوچھو کہ کیا کل شہیدوں میں تیرا نام شامل ہے قاسم آیا میرے مولا کے پاس آگر کچھ نے مولا کا کیا کل مرنے والا میرا نام شامل ہے مولا حزین لوگا فرماتے ہیں قاسم تم تو بہت بڑی چیز ہو مرنے والا میں تو علیہ السکر بھی شامل ہے مرنے والا میں تو علیہ السکر بھی شامل ہے لیکن تم میرے حسن کی امانت ہے اگلوتی نشانی ہے میں تمہیں شہادت کے لئے نہیں پھیجو گا قاسم واپس آئے اپنی والدہ کو بتایا تو قاسم کی ماں نے کہا میرے ساتھ چل قاسم کی ماں نے ایک پرانا تعویز نکالا جو امام حسن چھوڑ کے گئے تھے کہا جب مشکل وقت آئے تو میرے بھائی حسین کو دینا تمہاری مشکل حال ہو جائے گی بی بی نے وہ تعویز اٹھایا قاسم کا بازو تھاما قاسم کو بازو تھام کر حسین بادشاہ کے پاس آئے حسین بادشاہ نے جب قاسم اور قاسم کی ماں گواتے دیکھا حسین سمجھ گئے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْاِلَى رَاجِ اور فرقر قاسم کا استقبال کیا روکر کہتے ہیں بی بی تو خود کیوائی مجھے بلا لیا ہوتا قاسم کی ماں روکر فرماتی ہے کہ تُو نے قاسم کو یتیم کا بچہ سمجھا ہے اس لئے قاسم کو بھرنے کی اجازت نہیں دی یہ دیکھ یہ حسن کا تعویز ہے عزت عارو قاسم اتنا کہنا تھا حسین بھوکے کہتے ہیں بی بی کربلا میں قاسم کی وہ شہادت ہوگی کہ کوئی ایسا شہید نہ ہوگا پس عزت عارو قاسم قربلا میں جنگ کے لیے نمانا ہوئے قاسم گھوڑے پر بیٹھے قاسم کی نظر شہادت پر اور امام حسین کی نظر قاسم پر بی بی فضا کی نظر امام حسین پر اور قاسم کی ماں کی نظر بی بی فضا پر نظروں کا سسلہ بد گیا یا قاسم جنگ لڑنے گیا اکیلا قاسم کب تک لڑتا قاسم ذہن پر تھا قاسم تھا قاسم زمین پر گرا تقسیم ہو گیا یا قاسم کا زمین پر گرنا تھا عزت عارو حسین تیلے پر گرے فضا جہمے کے دروازے پر گری قاسم کی ماں سجدے میں گری روکر کا مالک تیرا شکر ہے میری نیک کمائی تھی میری نیک کام آگئی میری نیک کام آگئی عزت عارو آخر وجہ کیا ہے کہ قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی وجہ کیا ہے عزت عارو جب قاسم زین سے زمین پر گرے نہ تو قاسم کو ان ظالموں نے نیزے اور برچیاں مار کر زمین پر گرایا تھا جب قاسم زمین پر گرا یہ قاسم تھا لیکن جب زمین یتیم تھا نا حسین سے بڑی محبت تھی پکار پکار کے کہا مولا میں گر گیا مولا میں گر گیا حسین بادشاہ نے تلوار نکالی حسین بادشاہ فوراں روانہ ہوئے کہ قاسم کے لاش تک فوراں پہنچو اس سے پہلے کہ مولا پہنچے کہ یزید کی فوج میں حلچل مچ گئی حسین کا اتنا ڈر تھا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے مغرب کے گھوڑے مشرق کا دوڑ گئے ازاداروں مولا میں کہتا ہے میں نے کربلا میں دیکھا ایک کالے برگے والی بی بی ہر گھوڑ سوار کو کہتی گھوڑ سوار کچھ دیر رک جا تیرے گھوڑے کی سموں کے نیچے میرے قاسم کی لاش کے تکڑے ہیں تیرے گھوڑے کی سموں کے نیچے میری قاسم کی لاش کے تکڑے ہیں عزداروں جب حسین کو قاسم کی آواز آئی تو قاسم تھا جب حسین میدان میں پہنچا حسین کو قاسم نظر نہ آیا حسین کو قاسم نظر نہ آئے حسین نے آہستہ سے کہا آئی نہ آئی نہ قاسم قاسم تو کہاں ہے اسے لاش نظر نہیں آ رہی تھی پوچھا قاسم تو کہاں ہے قاسم ہوتا تو جواب دیتا ہوں حسین نے اچھی آواز میں گائنہ آئی نہ قاسم قاسم تو کہاں ہے جواب نہ آیا حسین نے تیسری مرتبہ کہا امام ربانی کے حکم دیتا ہوں قاسم جواب دے تو کہاں ہے جب کہاں نہ امام برد کے حکم دیتا ہوں روایتوں میں لکھا کربلا میں چاروں طرف سے قاسم کی لاش کے تکڑے زفین سے بلند ہوئے اور ہر تکڑے سے آواز آ دی تھی حسین نے کربلا کے چاروں طرف قاسم کی لاش کے تکڑے دیکھیں اب حسین بادشاہ نے قاسم کی لاش کو اٹھایا کیسے حسین بادشاہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا امامے کو کھولا اور چادر بنائی چادر بنا کر حسین نے قاسم کے ایک ایک تکڑے کو اٹھا کیا ایک ایک تکڑے کو اٹھا کر کے حسین بادشاہ نے اس تکڑے وہ چادر میں ڈالنا شروع کیا جب قاسم کے سارے تکڑے چادر میں ڈالے حسین نے اس چادر کو بند کر کے اس کی کٹھڑی بنائی اب اللہ جانے حسین نے وہ کٹھڑی اٹھا کے سر پہ کیسے رکھی ہوگی حسین بادشاہ نے وہ کٹھڑی اٹھائی کٹھڑی اپنے سر پہ رکھی حسین بادشاہ بی بی کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے جب حسین قاسم کی ماں کے خیمے کی طرف پہنچے حسین نے پوچھا فضا سے قاسم کی ماں کہاں ہے فضا نے کہا جب سے قاسم تقسیم ہوا قاسم کی ماں کو نظر نہیں آتا کبھی خیمے کے اس دیوار سے ٹگراتی ہے کبھی اس دیوار سے ٹگراتی ہے عزدار حسین بادشاہ خیمے میں پہنچے حسین بادشاہ نے کہا زینب رکیہ کلسوم فضا حسین نے تمام بیبیوں کو بلایا تمام بی بی آئیں حسین بادشاہ نے کہا شہدادی زینب کو بی بی زینب اب قاسم کی ماں کے قہدے پہ ہاتھ رکھیں فیضا تو قاسم کے بازوں پہ ہاتھ رکھ کل سون تو قاسم کی ماں کے سامنے کھڑی ہو رکھا یا تو بھی قاسم کے ماں کے سامنے کھڑی ہو یا کہ اگر حسین بادشاہ نے گرلی قاسم کی ماں کے سامنے رکھ دی قاسم کی ماں نے آنکھ کھولی روکر کہا حسین کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی حسین روکر کہتے ہیں تیرے بیٹے نے بڑی وفا کی قاسم کی ماں روکر کہتے ہیں تو میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے حسین تو ہر لاش خیمے ملایا میرے بیٹے کی لاش کی نہیں لایا حسین روکر کہتے ہیں میں تیرے بیٹے کی لاش لائے ہو قاسم کی ماں روکر پوچھتے ہیں لاش لائے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتی اتنا کہنا تھا حسین نے کہا زینب ہوشیار کلزوم رکیہ فضہ ہوشیار یہ کہ اگر حسین نے وہ جو لاش جس کٹھڑی میں رکھی تھی اس کٹھڑی کو کھولا شروع کیا اس کٹھڑی کو کھولا یا قاسم کی مات چیخ مار کے روئی ایک مرتبہ اپنے بازوں کو چھروائیا ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا چونکہ کہتی ہے بی بیو مجھے مبارک دو یہ میرے قاسم کے سہرے کی لڑیا ہے اللہ علانت اللہ علالقوم ظالمین وسیعالم اللہزین آئیم ان کا لگون بار اللہ فجہ واسطہ ہے قاسم کی شہادت کا ہماری اس عبادت کو اپنی باہرگاہ میں قبول و منظور فرما بانگیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں دن دبنی رات جنہی ترکی دو حضر دار سامنے بیٹھے مالکینی صحت و سلامتی عطا فرما جو مستورات بیٹھی مالکینی نیک دلی پائشات کو پورا فرما جو بے الاد ہیں ان الاد ہیں میرین عطا فرما ہماری ماں و بہنوں بچوں و بیٹھوں کے پردوں کو سلامت فرما عزتوں کو سلامت فرما مزدوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و تائم رکھ ہمارے اور ہمارے آخری آقا اور رہبر سرکار احمد زمانہ کا جلد جو فرما اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم حمد نارا حیدری موسیقی 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 موسیقی